جانور کے تبادلے کا کیا حکم ہے؟ لیکن قیمتی جانور نظر آتا ہے آدمی چاہتا ہے کہ میں بیج دوں گا اس کی آدھی قیمت میں ایک اور جانور خدید کے زبا کرلوں گا پیسہ بھی بچ جائے گا یا یہ کہ کوئی اور یعنی جس میں آدمی مادی فائدے کے نقطہ نظر سے اچھے جانور کو بدل کر اوسط درجے کا جانور یا کم قیمت والا جانور وغیرہ قربان کرنا چاہ رہا ہے تو یہ غلط ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں گنگن کے خرش کرنے سے اللہ کی نبی نے منع فرمایا لا تحصی فیحصی اللہ علی کی گنگن کے نہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ بھی گنگن کر ہی دینے ایک دیرے گا پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایسی نیت کے ساتھ کہ ایک جانور آپ نے لیا اب اس جانور کو آپ جو ہے زیادہ اچھا لگ رہا ہے پسند آ گیا ہے کئی مرتبہ گھر کے بچے پسند کر لیتے ہیں تو بچوں کی پسند کی خاطر اسے رکھ کر دوسرا جانور لاکے زبا کرنا یا قیمت زیادہ معلوم ہوئی تو آدمی نے کہا بھائی اس کی قیمت زیادہ مل رہی مارکٹ میں بیش کر دوسرا لے آؤں گا ایسی کسی مقصد کے لیے جانور کا بدلنا درست نہیں ہوگا البتہ آدمی اگر ایک جانور لایا لیکن اس کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ اس سے بہتر جانور مل رہا ہے اور اس کے پاس استطاعات بھی ہے تو آدمی بہتر جانور کی طرف منتقل ہو جاتا ہے یا جیسے میں نے آپ کے سامنے پیچھلے مسائل میں ذکر کیا کہ جانور میں بعد میں کوئی عیب پیدا ہو گیا کوئی عیب بعد میں نظر آیا آدمی پہلے لے لیا ایسے عیب دار جانور جس کے عیب کے ساتھ قربانی ہو سکتی معمولی سراخ ہے تھوڑا سا کٹا ہوا ہے عیب ایسا ہے کہ اس کا نہ ہونا بہتر ہے لیکن آدمی لے لیا تھا اب سوچتا ہے کہ نہیں میں بغیر عیب کا جانور جو ہے تبدیل کرنا چاہتا ہوں تو بہتری کی طرف جانے کے لیے جو بھی تبادلہ آدمی کرنا چاہے بلکل کر سکتا ہے اور اگر استطاعت ہو تو ایسا کر لینا بہتر ہے واللہ تعالیٰ اعلم